قرآن میں آج سے چودہ سو سال پہلے سورہ نو میں بلیک ہالز کی حقیقت کو اس طرح بیان کیا گیا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طباہ کی ماند ایک کے اوپر ایک کر کے ساتھ آسمان بنائے ہیں سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بلیک ہالز تعداد میں کئی ہو سکتے ہیں اور قرآن میں بھی سورہ مومنون میں اس نظریے کو حقیقت کی شکل میں اس طرح پیش کیا گیا ہے اور ہم نے تمہارے اوپر ساتھ راستے بنائے ہیں لیکن شبہ میراج میں ایسی تیز رفتار سواری اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی اور وہ ہے براک جو برک سے نکلا ہے یعنی بجلی اسی پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کی رات آسمانی دروازوں سے گزرتے چلے گئے سائنسی تحقیقات کے مطابق جب کوئی بہت بڑا ستارہ جس کو ریڈ جائنٹ کہتے ہیں اپنی طبی عمر گزارنے کے بعد مرنے کے قریب ہوتا ہے تو جہاں ایک طرف اس کا حجم تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہیں اس کے اندر تیہ بیتائے مختلف اناثر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہو جائے تو پھر یہ ایک عظیم دھماکے سے پھٹ کر کائنات میں بکھر جاتا ہے لیکن اس کے مرکز میں شدید ترین کرشش کی وجہ سے ایک ایسا کالا بھور وجود میں آتا ہے جو بعد میں بلیک ہال بن جاتا ہے اس کی کسافت مت پوچھئے فرض کیجئے اگر زمین کو چاروں طرف سے دبا کر اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ وہ ایک گیند کے برابر ہو جائے تو اس حالت میں زمین کی جو کسافت ہوگی کم ہو بیش وہی کسافت اس بلیک ہال کی ہوگی اب رہا کشش کا معاملہ تو یہ اتنی زیادہ کشش رکھتے ہیں کہ پورے کا پورا ستارہ نگل جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی بلیک ہال ہماری زمین کے قریب آ جائے تو ہماری زمین منٹوں میں صورت بن کر اس کا شکار ہو جائے گی بڑی بڑی کہکشائیں تک اس کے شدید کشش کی وجہ سے اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہیں بلیک ہالز کی موجودگی کی اہم ترین نشانی ان میں سے خارج ہونے والی وہ عظیم روشنی ہے جو دودھ کی نکلتی دھاروں کی مانت آج بھی کائنات میں دیکھی جا سکتی ہے اور اب یہ نظریہ تقویت پکرتا جا رہا ہے کہ یہ ستارے در حقیقت آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے راستے ہیں عربی میں راستے کو طریق کہتے ہیں اور اسی طریق سے تارک نکلا ہے اور اسی نام سے منصوب سورہ تارک میں یوں آیا ہے آسمان اور تارک کی قسم اور تمہیں کیا معلوم تارک کیا ہے وہ ستارہ ہے جو ساکب ہے ساکب عربی میں آر پار سراخ کو کہتے ہیں اور دودھ کی دھار کی مانت روشنی کو بھی ساکب کہتے ہیں جو اندھیرے میں سراخ کرتے دور تک نکل جاتی ہے یعنی ان آیات میں اس ستارے کی دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں پہلی یہ کہ وہ تارک ہے یعنی راستہ اور دوسری خوبی ساکب ہونا ہے یعنی یہ کہ وہ آر پار شگاف ہے جس سے دودھ کی دھار کی مانت روشنی خارج ہوتی ہے اور یہ دونوں وہ اہم ترین خصوصیات ہیں جو دور جدید میں دریافت ہونے والے بلیک ہالز کا تکڑا انتیاز ہے پھر یہی نہیں ایک اور نظریہ بھی پروان چڑھا ہے کہ آسمان یا کائناتیں ایک نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں کئی ہیں اور آپ